اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سبق اموز سٹوری سنانے جا رہے ہیں اس کا انوان جی ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے سٹوری کچھ اس طرح ہے ایک دفعہ یہ علال ہوا کہ جو جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے اس کا متبادل یعنی جس چیز کی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے اس علال کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے نمبر وان ایک آدمی شد شدہ تھا بیوی سے تنگ تھا وہ بیوی کو چھوڑ آیا نمبر ٹو ایک کمارہ تھا وہ بیوی کے بغیر حدورہ تھا وہ بیوی کو لے کر آ گیا تیسرا ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا نمبر چار دوسرے کی اولاد نہیں تھی وہ اولاد لے کر آ گیا نمبر پانچ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا ساری رات خانستا تھا وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شگر لے آیا چھتا دوسرا جو شگر کا مریض تھا وہ شگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا اس طرح وہ سب خوشی خوشی واپس آ گئے ناظرین اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا رات ہوئی نہ کوئی خانہ پکانے والا نہ کسی نے بستہت بچھا کر دیا نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی جو غیر شاد شدہ تھا بیوی لے آیا اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ فلان لے آؤ سارے پیسے خرچ ہو گئے جیب خالی ہو گئی کہنے لگا میں تو بغیر شادی کے ہی ٹھیک تھا جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پریشان ہوا کہ جیسے بھی تھے نافرمان تھے کبھی تو کبھی حال چار ہی پوچھ لیتے تھے کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے ناظرین جو اولاد لے کر آیا تھا بڑا بڑا خوش تھا لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا جو آدمی ٹی بی والا تھا ساری رات کھانستا رہا وہ شوگر کی بیماری لے آیا ساری رات اٹھ کر پشاب کرتا سردی تھی بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ہی ٹھیک تھی چاہے ساری رات کھانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا یہ بار بار کا اٹھنا سردی میں جانا بڑا مشکل ہے ناظرین جو شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات کھانستا رہا صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شوگر ٹھیک تھی چلو پشاب کر کے کچھ دیر سو تو جاتا تھا اس کا مبخت ٹی بی لے تو مجھے ساری رات سونے ہی نہیں دیا ناظرین بے شک انسان ناشکرہ واقع ہوا ہے یاد رکھیں اندھا دنیا کو دیکھنے کی بہرہ سننے کی لنگڑا چلنے کی اور گنگا بولنے کی تمنہ کرتا ہے اور تم دیکھتے سنتے چلتے اور بولتے ہوئے ہو تو کون ہے تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجارانے سے روکتی ہے اللہ کے ایک بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے ناظرین امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خاص طور پہ نئے جنریشن جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پہ سبق موض ثابت ہوگی آپ کی تعاون کا بہت شکریہ اللہ کے لیے